قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ویورز این لیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پرگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں لیکن ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی میں ان کو دعوت اسلام دیا کرتا تھا لیکن وہ مانتی نہیں تھی ایک دن میں نے ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھے مقروع قلمات کہا ہے کہا کہ دل بڑا رنجیتہ ہوا کیونکہ صحابہ اکرام نا اپنی ذات پر سب کچھ سن لیا کرتے تھے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام پر کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے نا کہ جب دشمنان اسلام نے ان میں سے ایک فرد نے آگے بڑھ کر اپنا نیزہ ان کے سینے پر چبویا اور چبوتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اب تو تمہاری بھی یہ تمنہ ہوگی کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے وہ پھنس جاتے اور تمہاری جان چھوڑ جاتی ناظرین انہوں نے بڑے تاریخی جملے کیے تاریخی جملے ادا کیے فرمانے لگے کہ بدبخت تو یہ بات کہتا ہے کہ میری جان بچ جاتی اور میری جگہ میرے نبی ہوتے سن لیں میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ بھی گوارہ نہیں ہے مجھے تو ناظرین صحابہ اکرام علیہ مردوان اتنی محبت کرنے والے تھے اپنا تن مندھن قربان کرنے والے تھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں کہ مجھے مکروح کلمات کا ہے میں بڑا رویا بہت رنجیدہ ہوا مات ہی کچھ کہنی سکتا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آیا اور میں نے آ کر پورا واقعہ ارس کیا اور اس کے بعد میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کی دعا کیجئے میری ماں کی ہدایت کی دعا کیجئے اب بہت ہو گیا اب مجھ سے نہیں سنا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ یا رب ابو حریرہ کی ابو حریرہ کی والدہ کو اس کی ماں کو ہدایت دے یا رب ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دا فرما ناظرین کہتے ہیں کہ میں اس دعا کے بعد جب اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ میرے گھر کی کیوار جو ہے وہ بند ہیں میری ماں نے میرے قدموں کی آہت سن کر کہا کہ ابو حریرہ یہیں ٹھیر میں نے پانی کی آواز سنی اور میں نے پانی کی آواز سنی کہ جیسے کوئی پانی گرا رہا ہو اور وہ غصل کر رہی تھی اور غصل کرنے کے بعد جلدی جلدی انہوں نے لباس پہنا اور دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ میری ماں کلمہ اشادت پڑھ رہی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کا ذکر عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا اور کتنی بڑی نعمت ابو حریرہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کہ آپ کی آپ تو خود مسلمان تھے خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے لیکن آپ کی والدہ محترمہ بھی اسلام میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے داخل ہو گئی اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہم سب کو مسلمان بنایا ہمیں بھی اسلام پر استقامت کی دولت عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آش کے سبق کی جانب ہمارا جو آش کا سبق ہے وہ سور نحل آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 جو آش کے سبق میں شامل ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیے آش کا سبق نکالیں اپنے پاس نوڑ بھو ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوڑ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آش کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ سوء ان پڑھیں گے وفق کی صورت میں سوء پڑھا جائے گا تعاوف مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے انفسیہم اور وفق کی صورت میں اسے انفسیہم ہی پڑھا جائے گا سوء وفق مرخص کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رخصت ہے کہ رکا جائے یوں سمجھ لیں کہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن رک جائیں تو اس کی رخصت برحال موجود ہے ناظرین و سامعین کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں الَّذِينَ ایک کلمہ تَتَوَفَّ دُوسرا کلمہ هُم تیسرا الملائکة چوتھا ظالمی پانچھوہ انفسی چھٹا اور فا ساتھوہ الْقَوُو آٹھوہ أَسْسَلَمَا نَوَا مَا دَسْوَا كُنَّا گیاروان نَعْمَلُ بَارْوَا مِنْ تِیرَوَا سُوْئِنْ چُوْدْوَا کل یہاں پر چودہ کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائے الَّذِينَ تَتَوَفَّا هُم تَتَوَفَّا الْقَوْا هُم الْقَوْا ملا کر پڑھیں گے تَتَوَفَّا هُم اور جب ہم آگے الْمَلَائِكَتُونَ کے ساتھ ملائیں گے تو مین پر پیش ہوگا اور اسے الْمَلَائِكَتُونَ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے الْفِنِ حمزہ کو حضف کیا جائے گا تَتَوَفَّا هُم مَلَائِكَتُونَ مَلَائِكَتُونَ میں لام پر کھڑا زبر ہے اوپر مد کی علامت ہے یہ مد متصل ہے مد واجب بھی کہتے ہیں مد لازم بھی کہتے ہیں مینیمم اس کو چار علف کی مقدار کھینش کر پڑھنا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو چھے علف کی مقدار کھینش کر پڑھ سکتے ہیں تَتَوَفَّا هُم مَلَائِكَتُ ظَالِمِ یہاں پر ظَالِمِ میں ناظرین مد کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مد منفصل ہے مد جائز بھی کہتے ہیں اور اس کو منیمم تین علف کی مقدار کھینش کر پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کو پانچ علف کی مقدار کھینش کر پڑھ سکتے ہیں اَنفُسِهِم ظَالِمِ اَنفُسِهِم فَالْقَوُ السَّلَمَ الْقَوُ میں آپ دیکھیں وہاں پر پیش ہے اس سے السلامہ کی سین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اس سے علف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اور یہاں فَالْقَوُ السَّلَمَ نہیں فَالْقَوُ السَّلَمَ سین کی آواز کو ادا کیا جائے گا مَا کُنَّا مَا کُنَّا نَعْمَلُ مَا سُوْئِن سُوْئِن میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مدد متصل ہے مدد واجب بھی کہتے ہیں مدد لازم بھی کہتے ہیں اس کو منیمم چار علف کی مقدار کھیش کر پڑھنا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو چھے علف کی مقدار کھیش کر پڑھ سکتے ہیں آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماں افعال اور حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی تحقیق اور ترجمہ بھی ارس کیا جائے گا اور قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذین تتوفا هم اللہ ذین تتوفاهم ملائکہ ظالمی انفسیہم فاالقوو السلام فاالقوو السلام ملائکہ ملائکہ ما کن نعمل من سوء ناظرین و سامرین یہ آج کا سبق ہے اور اب ہم سب سے پہلے یہاں پر جو اسماں ہیں ان کی طرف چلتے ہیں وہ لکھتے ہیں سب سے پہلے تو پہلا اسم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہے اللہ ذین دوسرا ہے ہم ضمیر تیسرا الملائکہ چوتھا ظالمی پانچوہ انفسی اور یہاں پر نمبر دو آئے گا کہ ہم ضمیر ہے پہلے بھی گزر چکی ضمیر اور چھٹا ہے السلام اور ساتھوہ ہے سو ان نمبر ایک اللذین نمبر دو ہم اور ہم نمبر تین الملائکہ ہم انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں کینہ ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیگ ناظرین و سامرین چلتے ہیں اسما کی جانب اور چوتھا جو اسم ہے وہ ہے انفسی چوتھا اسم ہے انفسی اور پانچوہ ہے بلکہ چوتھا ہے ظالمی ہم اس کو نمبر پانچ پر لکھ دیتے ہیں ظالمی اور اس کے بعد السلامہ چھٹا ناظرین چھے اسمہ ہیں اور اس کے بعد ساتھوہ ہے سو ان ساتھ اسمہ ہیں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں افوال کی جانب تتوفہ پہلا ہے اور دوسرا ہے القو تیسرا ہے کنہ چوتھا ہے چار افوال ہیں تتوفہ دوسرا ہے القو اور تیسرا ہے کنہ چوتھا ہے نعملو چار افوال ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا حرف ناظرین فا ہے دوسرا ما تیسرا من تیسرا من فا ما اور من اب دیکھ سکتے ہیں ساتھ اسمہ چار افوال سات اور چار گیارہ اور تین حروف تو کل ملا کر ناظرین چودہ کلمات ہیں کل ملا کر چودہ کلمات ہیں اب سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اسمہ کی جانب اللذینہ اسم موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوتا ہے چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مااباس سے ملا ہوتا ہے لنک کرتا ہے ربط ہوتا ہے اس کا اسی لئے اس کو اسم موصول کہتے ہیں یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے اللذینہ اور ناظرین اس کا معنی ہے ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جنہوں اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم اور ہم تتوفا ہم انفسی ہم تو ہم اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہو یا منفصل ہو لیکن متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے بیہم علیہم تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں الملائکتو اس کا مفرد ہے ملکن ملک کا معنی ہے فرشتہ ملک کا معنی ہے فرشتہ اور ملائکہ بہت سے فرشتے اچھا اب یہاں ملک میم لام کاف ٹھیک ہے نا چھوٹا کاف لام کے نیچے زیل لگا دیں تو ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ ٹھیک ہے اور اس کی جماعتی ملوک بہت سے بادشاہ لام پر زبر آ جائے تو ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ اور ملائکہ بہت سے فرشتے ملائکہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں انفس انفس نفس کی جماع ہے نفس مفرد ہے انفس اور نفوس دو جماعتی ہیں یہاں یہاں نفس مراد جان ہے جان انفس اور نفوس بہت سی جان ہے ناظرین و سامعین ہم نفوس قدسیہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا نفوس نفوس قدسیہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا جو مفرد ہے نفس تو نفس مطمئنہ نفس امارہ اس معنی میں یہاں پر استعمال کی جاتا ہے یاد رہے کہ یہاں انفس کا معنی ہے جانو لیکن یہ ایک معنی کے لیے نہیں بلکہ کئی معنی کے لیے جان کے معنی میں بھی اور بالخصوص نفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نفس مطمئنہ نفس امارہ نفس ملہمہ نفس اللہ وامہ ان تمام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو نفس اور نفوس یہ دونوں کے دونوں مردوں میں استعمال کرتے ہیں ظالمی اصل میں تھا ظالمینہ اصل میں کیا تھا ظالمینہ جمع کا سیغہ ہے اور ناظرین چونکہ یہاں پر یہ مضاف بند رہا ہے اور انفسیہم مضافلے بند رہا ہے تو اسی لیے جب کوئی اسم مضاف ہوگا تو تصنیہ قانون ہو یا جمع قانون ہو یا تنمین ہو یہ سب کے سب حضف ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جیسے غلام زیدن غلام مضاف ہے تو غلام من نہیں ہو سکتا مضاف تنمین سے خالی ہوگا تصنیہ اور جمع قانون نہیں ہوگا تو ظالمین تھا تو مضاف ہونے کی ویسے ظالمی ہوا ظالمی کا مانا ہوتا ہے یعنی ظالمین کا مانا ہوگا بہت سے ظلم کرنے والے اس کا مفرد ہے ظالم کا مانا ہے ظلم کرنے والا اور ظالم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ظلم کا مانا ہے کہ کسی چیز کو اپنے موقع سے اپنی جگہ سے ہٹا دینا السلامہ کا مانا کیا ہے السلامہ کا مانا ہے سلوح جگڑا کرنا اور سلوح اس کا مانا ہے اس کے بعد ہے سو سو کا معنی ہے برائی سو کا معنی ہے برائی اب آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب تتوفہ تتوفہ فیل مزارع معروف اور سیغہ واحد مؤنس غائب اچھا واحد مؤنس غائب کا سیغہ کیوں آیا ہے کہ آگے جو ناظرین فائل بن رہا ہے وہ ملائکہ ملائکہ بن رہا ہے تو ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور ناظرین یہ جمع مکسر ہے میں آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں مثال کی طور پر آپ دیکھیں ملک یہ مفرد ہے اب ملائکہ تو لام کے بعد حمزہ کا اضافہ ہوا تو اب آپ دیکھیں کہ مفرد کا جو لفظ ہے کلمہ ہے ملک اس کے درمیان ہی حروف کا اضافہ ہو رہا ہے تو درمیان میں کسی چیز کا اضافہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد کی بینہ ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی لیے ہم کہیں گے یہ جمع مکسر ہے کہ جس میں واحد کی بینہ قائم نہیں رہتی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں مسلم اب اس کی جمع آتی ہے مسلمونہ اب یہاں واحد کا جو کلمہ اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا اس کی بینہ نہیں ٹوٹ رہی تو یہ جمع سالم کہناتی ہے تو جمع مکسر ہے تو جمع مکسر چونکہ واحد مونس کے حکم میں ہے تو اس لیے تتوفا واحد مونس غائب کا سیغہ ہے تتوفا فیل مزار معروف سیغہ واحد مونس غائب اس کا مانا ہے کہ وہ موت دیتا ہے وہ موت دیتا ہے یا وہ موت دے کا یہاں مانا ہوگا وہ موت دیتا ہے اور کون دیتے ہیں ملائکہ آگے ذکر آ رہا ہے القو القو فیل مازی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا مانا ہے کہ وہ ڈالیں گے ویسے اس کا مانا ہوگا انہوں نے ڈالا لیکن یہاں معنی ہوگا وہ ڈالیں گے اس کے بعد کننا نعملو کننا فعل ماضی معروف کی وزن پر سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے ہم تھے نعملو فعل مزارع معروف سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں ہم عمل کریں گے تو کانا جب فعل مزارع پر داخل ہو تو نمبر ایک جو کانا کا سیغہ ہوگا وہی فعل مزارع کا سیغہ ہوگا کننا جمع متقلم نعملو جمع متقلم زمانہ الگ الگ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ زمانہ الگ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مزارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مزارع کو بمانا ماضی استمراری کے کر دیتا ہے تو کننا عملو ہم کام کرتے تھے یا ہم عمل کرتے تھے تو عمل جو ہے اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عمل کا معنی ہوتا ہے کام تم نے فلا عمل کیا ہے ٹھیک ہے تو عمل کا معنی ہوتا ہے کام اس کے بعد ناظرین آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب اور آپ دیکھیں کہ پہلا حرف فا کا معنی ہے پس یا تو ان میں سے کرینے کے ادبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ما حرف نفی ہے اس کا معنی یہاں پر ہے نہیں یا نہ پھر اس کے بعد من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ناظرین کل چودہ کلمات ہیں چودہ کلمات میں کل پانچ کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک ملائکہ نمبر دو انفس میں نفوس اور نفس نمبر تین ظالمی میں ظالم ظالمی میں ظالم اور نمبر چار نعملو میں عمل نمبر پانچ من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آپ ملائزہ فرمائیے حمزہ لام زبر علی لام زبر اللہ ذالیہ زیر دی نون زبرنا اللذینا تازہ برتا تازہ برتا واؤ فا زبر وف فا کھڑا زبر فا تتوفا ہا پیشو میم لام پیش مل تتوفا ہمل میم زبر ما لام کھڑا زبر اللہ حمزہ زیر ای کاب زبر کا تا پیشتو تتوفا ہمل ملائکتو ظا علی زبر ظا لام زلی میم یا زرمی ظالمی حمزہ نون زبر ان فا پیشفو سا سین زر سی ہا میم زرهم ظالمی انفسیهم فا زبر فا حمزہ لام زبر القاو زبر قاو سین پیش وس فا القاوس سین زبر سال لام زبر اللہ میم زبر ما فا القاوس سلم میم علی زبر ما کاف نون پیش کن نون علی زبر نا کن نا ما کن نون عین زبر نا میم زبر ما لام پیش لو ناعملو میم نون زر من سین وا پیش سو یہاں وقف کریں گے تو مینسو پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی انشاءاللہ مزید پرغیم کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں پرغیم کی جانب اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پرغیم کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پرغیم کا سیکنڈ سیگمٹ ہے اور سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں ارس کریں گے حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمان ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمان اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اور تفسیر جو ہم ارز کر رہے ہیں سور نحل کی آیت نمبر بیس اور اکیس ناظرین آیت نمبر بیس میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اب اس میں ناظرین جو خاص طور پر جو یہ ہے تو اس پر ناظرین ہمیں کچھ ارز کرنا ہے کیونکہ کچھ مترجمین نے میں ظاہر ہے کہ یہاں پر نام نہیں لوں گا لیکن مترجمین نے یہ غلطی کی کہ یہاں پر یدعونا جو ہے وہ ترجمہ کیا کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں غیر اللہ اللہ کے علاوہ کو یاد رکھیں ناظرین کہ یدعونا ظاہرے کے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اسی کا مصدر ہے دعا لیکن یہاں پر ناظرین اگر پکارنے کا مطلب لیا جائے تو یہ تو پھر ہم آپس میں دوسری کو ہی پکارتے ہیں اچھا آپس میں دوسری کو پکارتے ہیں مدد کے لیے دوسروں کو پکارتے ہیں تو پھر تو وہ پوری دنیا مشرق ہو گئی تو اسی لیے جو محتاط مفسرین ہیں محتاط مترجمین ہیں تو انہوں نے یہاں پر اس کا معنی لیا ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں کیونکہ دعونا یہ پوجہ اور عبادت کے معنی میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ناظرین و سامعین یہاں پر یہ بھی ارس کروں کہ میں کچھ جو پرانے مترجمین ہیں اور جو ہے وہ مفسرین ہیں میں ان کا حوالہ بھی دوں گا کہ جنہوں نے یہاں پر خاص طور پر ان مقامات پر یہ بتایا ہے پوری تفصیل ہے کہ یہاں پر اس کا ترجمہ یدعونا کا عبادت کے معنی میں ہے تو تفصیل سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے معتمد اور قدیم مفسرین ہیں تو انہوں نے والذین یدعونا من دون اللہ کا مستاق بتوں کو قرار دیا ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر ناظرین حافظ اسماعیل ابن عمر بن کسیر جنہیں ابن کسیر کہا جاتا ہے تو ناظرین ان وہ بھی یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ اسنام بت جن کی کفار اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تَعَبُدُونَ مَا تَنِحْمِتُونَ کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے جن کو تم خود تراشتے ہو اسی طریقے سے ناظرین علامہ شوکانی نے بھی یہ لکھا کہ اسنام کسی بھی چیز کو بت جو ہے وہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے آجز ہیں تو وہ عبادت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی کرتبی نے لکھا کہ اَمْوَاتُ الْغَيْرُ وَحْيَا یہاں سے مراد اسنام ہیں بت ہیں ان میں روحیں نہیں ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اَمْوَاتُ الْغَيْرُ وَحْيَا اس سے مراد اسنام ہیں بت ہیں تو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تو یہاں پر جب مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد اسنام اور بت ہے تو یہاں پر تجمع یہ ہوگا کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے تو وہ جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کے وہ جو پوجہ کرتے ہیں غیر اللہ کے اس لیے کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ یہاں پر پکارنے کا مانا لے کر مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہے یہ مراد ہے یا اللہ کے سوا جو بھی ہیں یاد رکھیں کہ اللہ کے اولیاء اللہ کا غیر نہیں ہے وہ تو وَلِي اللَّهِ ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ کیونکہ اگر یہاں مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد اللہ کے اولیاء ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ اِنَّ اَوْلِيَا کیوں فرمایا یہاں بھی مِنْ دُونِ اللَّهِ فرماتا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں وَعِبَادُ الرَّحْمَان رحمان کے بندے ان کا خاص طور پر ذکر کیوں فرماتا اس لیے بتا دوں کہ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ہیں اور اولیاء اللہ وَلِي اللَّهِ اور اس طرح جتنے بھی نیک لوگیں یہ اور ہیں جن کا خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے الگ ذکر کیا ہے تو اسی لیے یہاں پر ترجمہ یہ سہینی بنتا کہ وہ جو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ کو وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو بلکہ یہاں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ جو پوچھتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی اچھا یہاں پر ناظرین میں یہ بھی عرض کروں گا کہ خاص طور پر خاص طور پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا اس کے علاوہ حضرت مولا علی کو پکارنا یا غصی آزم کو پکارنا یا پھر دوسرے نیک جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں نیک بندے ہیں ان کو پکارنا تو یہ پکارنا کیسا ہے یاد رکھیں کہ یہ پکارنا بلکل صحیح ہے یعنی جس طرح ہم عام دنیا میں میں نام لے کر پکارتا ہوں اوہ فلا اے فلا تو یہ تو کوئی شرک نہیں ہے تو پکار سکتے ہیں اب یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کر سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھیں میں اختصار کے ساتھ از کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد حاصل کرنا شرک ہوتا تو ایک انسان دوسرے انسان سے مدد کیوں حاصل کرتا یا میری مدد کر دو یا مجھے فلا جگہ سے فلا جگہ لے جاؤ تو پھر شرک ہونا چاہیے اچھا اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے مختلف فیلڈیں تخلیق فرمائی ہے ہر فیلڈ کا اپنا ایک ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے اس ایکسپرٹ سے مدد طلب کی جاتی ہے تو یہ روحانی ایکسپرٹ ہیں تو ان سے مدد طلب کرنا بھی گویا کہ یعنی شرک بلکل بھی نہیں ہے بلکہ بلکل شریعت کے مطالعہ کے ان مطابق ہے قول الحواریون نحنو انصار اللہ حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مدد مانگنا شرک ہوتا تو پوری دنیا مشرق ہوتا کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے یہ ہے کہ ہم یہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یعنی ایکسپرٹ کیا ہے یا ان کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ مدد کر سکتے تو اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جو اللہ کے ولی سے کسی سے مدد مانگ رہا ہوں تو میں ان کو اللہ سمجھ کر ماذا اللہ پھر تو وہ شرک ہے اور کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی عطا سے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں زندہ ہوتے ہیں جنہیں شہیدوں کا بیان ہے پھر اس طرح حافظ قرآن کا بیان ہے صالحین کا کہ ان کی قبر ان کی وجود کو مٹی نہیں کھاتی اس طرح کئی تجربات بھی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہیں تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں پر مجھ جائیے گا اور ان باتوں پر مجھ جائیے گا کہ یہ خامخواہ بٹکانے کی سازش یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے حقیقی مدد فقط اللہ رب العالمین سے مجازن ہم مانگتے ہیں دنیا والوں سے بھی یا ان سے بھی طلب کرتے ہیں نیک بندوں سے اور ہمارا یہ ہوتا ہے بزاہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو طاقت عطا فرمائی تو ہماری مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہونی چاہیے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمیں ارز کرنی تھی اور میں اس میں ناظرین مزید باتیں بھی ارز کروں گا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڑ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سبہ میں کالز کر سکتے ہیں سکین پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے سپرگرام کو دیکھتے ہیں سوگلائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم حبا علیکم اسلام و رحمت اللہ جی کہاں سے راول بنگی سے جی سب کو تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین تتوفاهم الملائکت ظالمی انفوزهم فالقو السلام سلام نہیں ہے سلام 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 اللہ خیر السلام علیکم جی سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ صلی اللہ تتوفاهم الملائکت ظالمی انفوزهم فالقو السلام فالقو السلام ما کنا نعمل من سو جزاک اللہ خیر السلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ جی کہاں سے سنائیے سلام اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ تَتَبَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِ أَنفُسِهِمْ فَعَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نِعْمَلُ مِن سُوح اچھا مجھے یہ محسوس ہوا فَعَلْقَوُ مِن آپ عین کی آباز نکالیں فَعَلْ لَهِ فَعَلْقَوُ السَّلَمَ جزاکاللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ تَتَبَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِ أَنفُسِهِمْ فَعَلْقَوُ السَّلَمَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوح جزاکاللہ خیر ناظرین و سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے خدام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے ارتوار کے سے پہل چار بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور فیڈبیک سے ہمیں صبح سات بجے سے ریپیٹی لکاس میں پیش کی جاتا ہے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا www.aryqtv.tv اور یوٹیو پر آپ اسے قرآن سنئے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجئے جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں اس پرگرام سے مستفیز ہو اور صرف خود مستفیز نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹیم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کے میں اسبان محمد سویل رضا مجدی اور یوٹیو کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی